تو آج دے ہے تب ہی تو جیسے ہی شیر کا بچہ اس پائیتھن کے خریب جانے لگتا ہے تو پائیتھن بھی اپنے سر کو ہوا میں اٹھا کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک پل تو ایسا آتا ہے جب لکھ شکار کا نکل جانا بلکل بھی آسان نہیں ہے مگر پریشانی تو تب ہوتی ہے جب ان کا سامنا اپنے سے بھی خطناک جانور سے ہو جاتا ہے جیسے آپ پائیتھن کو ہی دیکھ لیجیے یہ وہ شکاری ہے جس سے چنگل کے دوسرے جانوری نہیں بلکہ بڑی بلیاں بھی سولت سمجھ کر ہی پنگا لیتی ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں وہ پل جب پائیتھن کا سامنا کسی بڑی بلی سے ہوتا ہے لائن وارسز پائیتھن اس بات سے تو ہم سب اچھی طرح واقف ہیں کہ شیر وہ شکاری ہے جس کے آگے چنگل کے انی جانور تھر تھر کابتے ہیں لین جب بات پائیتھن کی آتی ہے تو وہاں ماملہ تھوڑا رسکی ہو جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں جنگل کے راجہ صاحب اس کھونکھار سامپ کے آگے ٹک پاتے ہیں یا نہیں یہاں شیر کے ایک بچے اور پائیتھن کے پیچ جنگ کی شروعات ہو چکی ہے ان دونوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے مانو دونوں میں سے ایک کی موت تو آج دہ ہے تب ہی تو جیسے ہی شیر کا بچہ اس پائیتھن کے خریب جانے لگتا ہے تو پائیتھن بھی اپنے سر کو ہوا میں اٹھا کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک پل تو ایسا آتا ہے جب لگتا ہے کہ یہ چھوٹا استاد اس بھاری بھرکم سامپ کو بس پکڑ نہیں والا ہوتا ہے لیکن امید کے اولٹ اچانک سے پائیتھن اس کے موں کو چکڑ لیتا ہے اس کی پکڑ اتنی مضبوط ہے کہ بیچارہ بچہ اس کے چنگل سے چھوٹنے کے لیے چھٹ پٹانے لگتا ہے ویسے اگر یہاں اس بچے کی جگہ کوئی بڑا شیر ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ اب تک پائیتھن کی چٹنی بنا چکا ہوتا لیند شیر کا یہ بچہ بڑے شیروں جتنا طاقتور نہیں ہے حالانکہ یہ اس وشال صاحب کو پرابر کی ٹھکر دینے کی ہر ممکن کوشش میں لگا ہوا ہے اور اتنے میں شیر کے کچھ ساتھ ہی صحیح موقع پر وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پائیتھن پر حملہ کرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے مجبوراں پائیتھن کو وہاں سے جانا پڑتا ہے اس کلپ کو دیکھ کر آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک تاوے کتنی طاقت ہوتی ہے یہ بھی پائیتھن سے کچھ کم نہیں ہے خیر آپ کا ان شکاریوں کے بارے میں کیا خیال ہے ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں ساتھ ہی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ پھولیں اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو ہمارے آنے والی سبھی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے چاہیے تو پہلے کون ٹھٹ پہتیجی